بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کو لہور شہر کا وہ حصہ دکھا رہی ہوں جسے چبرجی کہا جاتا ہے تو چلیں آپ لوگوں کو وہاں لے کے چلتی ہوں ابھی جو اشارہ تھا اسے آپ دیکھ سکتے کہ چبرجی جو انہوں نے کہا ہے رائٹ سائٹ پر آئے گا تو ہم وہیں آپ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں جیسے ہی ہم اورنچ ٹرین کی طرف مڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈر ڈراؤنڈ ہو جاتی ہے جب اورنچ ٹرین یہ وہ والا سارا ہے آپ یوں سمجھ لیں عام لفظوں میں انڈر پاس جیسے کہتے ہیں سب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے یہ کافی لمبا ہے اور یہاں سے ایک سرکات اورنچ ٹرین نظر بھی آتی ہے جاتی بھی اور یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے بجلی کی طارے وغیرے بھی لگائیں ہی کوئی ہاں سے آگے ہاتھ وغیرے لگاتا ہو اور یہ کرنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے سیکنڈ چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ اپنے ایک اور اورنچ ٹرین کے سٹیشن کو جاتی ہے یعنی انڈ تک آپ نے اگر جانا تو اس والی سائٹ سے آپ جائیں گے الی ٹرین آپ نے جانا تو دوسری والی طرف جائیں گے اب آپ تیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ کچھ کنٹینرز پڑھے ہیں یہ اورنچ ٹرین کے سائٹ انجنیرز کے لیے بنایے تھے اب یہاں پر وہ بلکل بھی نہیں رہتے ہیں اب یہ کس لیے پرپس ہے کون سا پرپس جس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اب ہم لوگ جس طرف دکھانے لگی ہوں آپ کو رستہ یہاں پر بہت ہی مشہور تکے والا بیٹھا ہوئے آپ اسے ضرور کھائیں خان بابا بھی یہی پر ہے اور تکے والا بھی یہ دیکھیں یہ یہاں پر وہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہے لوگ گاڑیوں میں اس کے پاس کھانے کے لیے آتے ہیں اسلامی شہد اس کے بلکل آگے آتا ہے اور یہاں پر ترافک بہت جام رہتے ہیں I don't know I just don't like traffic اگر کسی کو نہیں پسند تو پلیز like this video اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بنا رہے تھے construct کر رہے تھے تاکہ اس کو پبلک کلی کھولا جا سکے to be very honest حقیقت اس کی یہ ہے ابھی تک تو یہ کھولا نہیں ہے لیکن یہاں پر کافی لوگ آتے تھے غلط قومیاں ہوتے تھے سارا سسٹم یہاں پر تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو یہاں پر پہلے وہ ساری چیز تھی لیکن یہ بہت تاریخی مقام ہے پاکستان کا تو اس کو اوپن کرا جائے گا اور جب یہ کھولے گا تو بندر سے بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ